شرط نہیں ہے معاف کرنا میرے بھائیوں علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے علی سے محبت وہی کرے گا جس کا بات ایک ہوگا مان ایک ہوگی وہی علی سے محبت کرے گا یہ کچھ چٹ پنجی ناوقاتِ لوگ ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں ہر شریف گھرانے میں کوئی نہ کوئی زلیل کبھی نہ کبھی ضرور نکل جاتا ہے آپ کے شریف قوم میں بھی ایک زلیل نکلا تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے وسیم ریزوی ہمارے یہاں ایک سلمان ندوی نکلا تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے زاکر نایک نکلا تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے اللہ اللہ آپ تک سمجھ میں نہیں آیا حسین سے تکرانے کا انجام آج بھی لوگ تڑی پار ہو رہے ہیں آج آؤ حسین کی بزم میں تھام لو حسین کا دامن اللہ تمہیں پھر سے وہی عزت عطا کرے گا بڑے بڑے اجلاس ہوئے کل رات کو بھی میں بہت بڑے اجلاس سے آ رہا ہوں وہی چرچے ارے ہر جگہ مسلمان مار کھا رہے ہیں میں نے کہا تو کیا تمہیں پھولوں سے استقبال کیا جائے گا تم نے ویسا کامی کہا کیا میں نے کہا سنو آج جو عالم اسلام میں انتشار ہے آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے چہروں پہ دوسری قومیں تھوک رہی ہیں وہ صرف اہل بیت سے غداری کا نتیجہ ہے ابھی کچھ روز پہلے عالمی سمیں پہ ایک پروگرام میں میں نے ایک بات ارس کی تھی اور سنیے میں خود سلسلہ وارسیہ سے میرا تعلق ہے سرکار وارس پاک اولاد ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی موسیٰ ویسا عداد ہیں وارس پاک اور یہاں کوئی چشتی ہوگا کوئی قادری ہے کوئی مداری ہے کوئی نہ کوئی سلسلے سے ہر کوئی آیا ہے میں سب کا احترام کرتا ہوں مگر ایک بات جو میرے دل میں تھیس پہنچتی ہے وہ بات میں انہیں اس دن بھی کہا تھا پوری دنیا سے خطاب کر کے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے سنو مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہیں چھوٹے سے چھوٹے پیر کی درگاہ میں چلے جاؤ سنو یہ جتنے سعداد ہیں چاہے وارس پاک ہوں چاہے غریب نواز ہوں چاہے لظام الدین اولیاء ہوں چاہے سابیر کلیر ہوں چاہے دادا گنجے شکر ہوں یہ سارے سعداد کو عزت صرف اس لیے ملی ہے شرف صرف اس لیے ملا ہے کہ یہ فاطمہ تو زہرہ کی نسل میں پیدا ہوئے اگر یہ سیدہ کی نسل میں نہ ہوتے تو آج وارس کو کوئی وارس نہ جانتا خواجہ کو کوئی خواجہ نہ کہتا مگر افسوس ہوتا ہے کہ زمانے میں چھوٹے سے چھوٹا پیر ہو بڑے سے بڑا پیر ہو اس کے دربار اس کا روضہ عالی شان طریقے سے بنا ہوا ہے مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب میں جنت البقی جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں سیدہ کائنات کے قبر مبارک پر ایک سایہ نہیں ہے چند عیدے رکھی ہوئی ہے میں بولتا ہوں ہے بے غیرتوں تم نے لاکھوں مرتبہ نعرے لگائے جلوس نکالا بابری مسجد بناو بابری مسجد بناو کیوں کسی مولوی نے یہ نعرہ نہیں لگا کہ فاطمہ کا روضہ بناو کیوں نہیں تحریک چلتی میری شہزادی کے قبر پر ایک چراز دلانے والا کوئی نہیں ہے بے سایہ قبر فاطمہ یہی ہے نبی سے وفاداری کی علامت دلیل چامو لے کر جائے گا دنیا کا ایک عربت سیکھ کرو مسلمان اپنے نبی کے پاس اپنے آقا کے پاس تو مسلمانوں اگر آج بھی تم اہلِ بیت کے وفادار ہو جاؤ آج بھی تم سیدہِ کائنات کے وفادار ہو جاؤ تو اللہ تمہیں پھر سے عزت و شرف عطا کرے گا اور ذرا خوف پرادا کرو اس لیے یہ جو دیکھ رہے ہونا ہندوستان خوب دھندہ پانی چل رہا ہے ہندوستان میں آج بھی تیس کرو مسلمان نے بنا رہا ہے یہ جو چاروں طرف ہندوستان میں کسی شہر میں چلے جاؤ کسی گلی میں چلے جاؤ کسی قضب میں چلے جاؤ کسی گوہ میں چلے جاؤ ہر جگہ سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں ہر مسجدوں کے مناروں سے اشدو اللہ الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں تو آج جو ہندوستان میں یہ اسلام پھیلا یہ اسلام پھیلا کیسے سناؤ آج ہندوستان میں یہ اسلام مولوی کے فتووں سے نہیں پھیلا خواجہ کے جلبوں سے پھیلا ہے آلِ رسول کے جلبوں سے پھیلا ہے مولوی نے نہیں پھیلایا اسلام مولا نے نہیں پھیلایا مولا نے پھیلایا ہے اسلام خواجہ نے اپنے کردار میں کردارِ علی مرتضی پیش کیا کردارِ مصطفیٰ پیش کیا کردارِ حسین پیش کیا ایک انہ ساغر بکوزے میں سمیت کے بتایا کہ یہ اولاد کا اختیار ہے میرے بابا کو مجبور نہ سمجھنا وہ مقامِ صبر تھا یہ مقامِ اختیار ہے کہیں صبر کیا جاتا ہے کہیں اختیار دکھایا جاتا ہے صوفیوں نے ہمیشہ یہی پیغام دیا مسلمانوں کہ اہلِ بیعت کے نام پہ مسلمان جبا ہو جائے اہلِ بیعت